بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے اور ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم جو ریسپی بنائیں گے وہ بہت ہی مزدار بچوں کو بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ ہے پراتھا رول جی ہاں آج چکن پراتھا رول بنائیں گے اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً 400 گرام کیوبیکل شیپ میں کٹاوا چکن اس میں میں شامل کروں گی half teaspoon نمک half teaspoon لال مرچ half teaspoon کالی مرچ half teaspoon اس میں میں ڈالوں گی دھنیا پاوڈر half teaspoon اس میں چلا جائے گا جی زیرا پاوڈر پھر جائے گی اس میں half teaspoon حلدی ایک چائے کا چمچ پڑا میں نے لیا ہے اس میں دکھا مسالہ تو لیمون کا رس اور تقریباً 3 tablespoon میں نے اس میں دہی کے شامل کر کے سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً 10 سے 15 منٹ یا اگر آپ ایک گھنٹہ رکھنا چاہیں ٹائم ہو تو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک بولو میں نے ایک انڈا لیا ہے اس انڈے میں میں شامل کروں گی half teaspoon نمک اور two teaspoon شگر کے ان کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ چینیس میں ڈیزولو ہو جائیں میں نے لیا جی ڈھائی کپ میدے کے چھناوہ میدہ ہے کوئی لمس نہیں ہے اس میں اس کو آپ two teaspoon یا two tablespoon مکھن کے ساتھ اچھی طرح سے گوند لیں مکس کر لیں مکھن کی جگہ آپ یہاں پر oil بھی یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح اس کو گوند لیں میں نے اس میں شامل کیا ہے جی دودھ ہسپے ضرورت دودھ کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو گوند لیں گے جیسے آٹا گوندتے ہیں اسی طرح سے اس کو بہت اچھی طرح سے ہم گوند لیں گے اور کسی ململ کے یا کٹن کے کپڑے سے اس کو کور کر کے تاکہ ایئر اس کے اندر نہ جائے رکھ دیں گے ریسپ کے لیے یہاں پر میں نے لیا ایک بول چھوٹا والا دہی کا اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اس کے اندر میں نے پہلے سے بنا ہی ہوئی گرین چٹنی جو کہ منٹ اور پودینے اور دنیے سے بنی ہے اور اس میں سبز مرچے بھی شامل کی ہوئی ہیں اس کو مکس کر دوں گی یہ جی ہماری چٹنی اچھے سے تیار ہو گئی ہے اب میں اپنی شلف پر میڈ ارسٹ کروں گی اس آٹے کے جو ہم نے ایک ڈوہ بنائی تھی اس کے ہم پیسز کریں گے ایک وال پیسز اس کے لیے میں نشان لگا رہی ہوں ان کے ہم بنائیں گے پیڑے نشان میں اس کے لیے لگا رہی ہوں تاکہ سارے پیڑے ایک ہی سائز کے بنیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہ بنیں یہ میں نے سارے پیڑے اس کے بنا کے پلیٹ میں ریسٹ دینے کے لیے رکھتی ہیں جب سب پیڑے بن جائیں تو ان کو جس طرح ہم پراتھے کو بیلتے ہیں اور اس کو ہم لچھا پراتھا کی طرح بناتے ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح اوئل سے گریز کر لیں گے آپ کی مرضی ہے اس کو کٹ کر لیں کٹ کر کے لچھے بنا لیں یا اس کو ایک سینٹر سے کٹ کر کے رول کر کے لچھے بنا لیں یہ آپ this is up to you ایک میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں باقی سارے میں خود سے کروں گی اور اس طرح سے میں سارے پیڑے تقریباً 10 منٹس کے لیے ریسٹ دینے کے لیے رکھ دوں گی تو یہاں پہ جی تقریباً یہ تو ہمارا کام ہو گیا ہے اب ہم نے جو میرینیٹ کیا ہوا تھا چکن اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں پین میں ڈالیں تھوڑا سا گھی یا اوئل اور اس کے اندر اس کو شامل کر لیں جب سارا مسالہ خوشک ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ ڈرائی ڈرائی سے تکے کی شیپ میں آ جائیں تو اس کو اندر آپ ایک کوئلہ رکھیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈال کے اس کو سموکی بنا لیں یہ بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اسے بلکل سموکی چکن لگتا ہے اور بلکل ایسے نہیں لگتا کہ آپ نے گھر پہ یہ سے پریپیر کیا ہے میرا چکن ابھی سٹوف کے اوپر ہی ہے اور ساتھ میں میں ان پیڑوں کو بیل کر ان سے اب پراتھے بنا لوں گی میدے کو ٹسٹ کریں اور پیڑے کو اس میں اچھی طرح سے رول کر کے ایک پراتھے کی شیپ میں بیل لیجئے یہ بہت ہی یمی ریسپی ہے اور بہت ہی اچھی ویکنڈز کے اوپر بنائیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے سبا اٹھ کے تو آپ اپنے بچوں کو لنچ پہ بھی بنا کے دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک دوہ گرم کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس روٹی کو پھلا دیا ہے تبے کے اوپر اپنے پہلے سے ہی اوئل نہیں ڈالنا جب روٹی پک جائے سکھ جائے تب آپ نے اس کو اوئل لگانا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کے اوپر اپنے جو چٹنی والا دی تیار کیا تھا اس کی یہ کلیر لگائیں گے اس کے اوپر ہم ٹکا بائٹس رکھیں گے جو ہم نے تیار کی تھی چکن سے اس کے اوپر آپ کے پاس جو بھی بیسٹ اویلیبل چیز ہو چیڈر ہو موزریلا ہو جو بھی ہو اس کو آپ پھلا دیں اس کے اوپر آپ پیاس کی لیئر لگا دیں اگر آپ کوئی اور سیلٹ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں وہ بھی سیلٹ اس پر مال کر سکتے ہیں پیاس کی لیئر لگانے کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایملی کی چٹنی یہ چٹنی میرے پاس ہر وقت گھر میں اویلیبل ہوتی ہے جو کہ ہوم میڈ ہے کسی دن میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کر دوں گی اس سے ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ چٹنی پسند نہیں کرتے تو آپ اس میں مڈ ڈالیے اس کی اوپر میں نے دوبارہ سے دہی اور منٹ والی چٹنی کو ڈالا ہے اور میں بٹر پیپر کے اوپر رکھ کے اس کو رول کرنا آپ کو سکھاؤں گی آپ نے پرارٹی کو اس طرح رول کرنا ہے کہ بٹر پیپر اس کے درمیان میں نہ آئے اور اس کو دونوں کی ناروں سے اچھی طرح سے آپ بند کر دیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں آئے تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہر گھر میں نیوز پیپر آتا ہے یا وائٹ پیجز آتے ہیں میں آپ کو ایک پرارٹا دوسرے طریقے سے پیپر میں بھی رول کرنا سکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کی یہ پرابلم بھی سولف ہو جائے یہاں پہ میں دوسرا پرارٹا سیمبل کر رہی ہوں اس کی سیمبلنگ بلکل اسی طرح سے ہے اب میں نے نیچے نیوز پیپر رکھا ہے اور نیوز پیپر کے اوپر میں پرارٹا کو رکھ دوں گی ایک سائٹ سے ہم پرارٹا رول کریں گے اور اس کے اوپر ہم نیوز پیپر کو رول کر دیں گے ایکسٹرا نیوز پیپر کو آپ فول کر دیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کا بہت ہی خوبصورت اور گوڑ لکنگ سا ریپ تیار ہو گیا ہے تو آپ کے ریپ تیار ہیں اس کو جیسے چاہیں آپ ویسے کھائیں ریسپی آپ کو آگے پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک ٹائم پہ پہنچ جائے آپ اس کو انجوائے کریں اور مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ریسپی تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ